سلام علیکم دوستو سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے گیرمول کی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی جروری جانکہ رہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جس کفیل یا کمپنی کے پاس میں آپ کام کر رہے ہیں وہ بینہ کسی ویلیڈ ریجن کے اپنے فائدے کے لیے یا کسی اور وجہ سے آپ کے ساتھ میں جو اس نے کانٹریٹ کیا ہے اس کو ٹرمنیٹ کر دیتا ہے آپ کو کام سے نکال دیتا ہے نوگری سے نکال دیتا ہے تو یہاں پر چھے یا سات پوائنٹ بتائے گئے ہیں سعودی لیبرلہ آرٹیکل سیونٹی فور کے اندر جس کی وجہ سے جو کفیل یا کمپنی ہے اس کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ آپ کو کام سے نکال سکتا ہے یا آپ خود بھی ریزائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی عرب کا لیبرلہ آرٹیکل سیونٹی فور کے بارے میں مان لیچے جو یہاں پر میں آپ کو چھے سات پوائنٹ بتاؤں گا ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے وہ آپ کو نکال دیتا ہے پھر ایسے کفیل اور کمپنی کے اوپر آپ کانونی کاروی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آج کمپلیٹ جان کر دوں گا اس کے علاوہ ایک خبر منسٹری آف حجین عمرہ کی طرف سے آئیے عمرہ وزا کے بارے میں جو لوگ ابھی عمرہ وزا پر آ رہے ہیں سعودی عرب تو یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ میں سے کسی وہ نبی دن کی عمرے کی وزا چاہیے تو آپ مجھ سے کانونٹریکٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سعودی عرب کا لیبرلہ آرٹیکل سیونٹی فور کے بارے میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں کہا گیا ہے اگر مان لیچے دونوں پارٹی اگری ہو جاتی ہیں کانونٹریکٹ کو ٹرمنیٹ کرنے کے لیے یعنی جو ورکر ہیں اور جو کفیر ہیں کمپنی ہیں وہ دونوں اگری ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں چاہے آپ کا کانونٹریکٹ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ اپنے کانونٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آرٹیکل سیونٹی فور کے دوسرے نمبر میں کہا گیا ہے اگر آپ کے کانونٹریکٹ میں ٹائم لکھا ہوا ہے مان لیچے ایک سال کا کانونٹریکٹ کیا تھا آپ نے یا دو سال کا کانونٹریکٹ کیا تھا اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کانونٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی آپ کفیر کمپنی سے یہ نہیں بول سکتے کہ مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا کانونٹریکٹ پورا ہو گیا ہے اگر کفیر کمپنی چاہے تو آپ کو نکال سکتے ہیں کام سے جو کانونٹریکٹ انہوں نے آپ کے ساتھ میں کیا تھا اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو تیسرے نمبر پر بتایا گیا ہے کہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جو گھیر ملکی آتے ہیں ساؤدریکٹ اندر کام کرنے کے لیے صرف ایک ہی بار ان کا کانونٹریکٹ ہوا ہے اور وہ لگاتار جو ہے اسی طرح سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کانونٹریکٹ کب ختم ہو رہا ہے اور وہ لگاتار اسی طرح سے کام کرتے چلے جاتے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یا آپ کی کمپنی اپنے کانونٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو جو پرانا آپ کا کانونٹریکٹ ہوا تھا یعنی پہلی مرتبہ آپ کا کانونٹریکٹ ہوا تھا جب آپ ساؤدریکٹ اندر آئے تھے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کانونٹریکٹ کو ختم کریں گے جوگ کو چھوڑیں گے تو پہلے آپ کو نوٹس جو ہے دینا ہوگا اس میں تیز دن کا ٹائم ہوتا ہے یا ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے نبے دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ اپنے کانونٹریکٹ میں چیک کر سکتے ہیں یا کیوا پلیٹ فارم پر جا کر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کانونٹریکٹ کب ختم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں جب بھی آپ کا کانونٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے یعنی تیز دن اگر اس میں لکھے ہوئے تھے پہلے کہ تیز دن پہلے آپ کو کمپنی کفیل کو بتانا ہے جوگ چھوڑنے سے پہلے تو آپ تیز دن پہلے نوٹس دو گے اپنے کفیل کمپنی کو کہ میں آپ کے ساتھ میں کانونٹریکٹ ختم کر رہا ہوں جوب کو ختم کر رہا ہوں اگر ساٹھ دن کا لکھا ہوا تھا دو ساٹھ دن پہلے اگر وہاں پر نبے دن لکھے ہوئے تھے تو پھر نبے دن پہلے آپ کو نوٹس دینا ہوگا اپنے کفیل کمپنی کو کانونٹریکٹ ختم کرنے کے لیے اور اسی طرح سے یہ کفیل کمپنی کے اوپر بھی یہ کانون لاغو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک دم سے ہی جوب سے نہیں نکال سکتے آپ جو ہے لگتار دس پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں کسی دن آپ کا کفیل یا کمپنی آپ سے بولتے ہیں کہ آج سے آپ کی جوب ختم ہو گئی کانونٹریکٹ ختم ہو گیا تو ایسا نہیں ہونے والا ہے جو کفیل یا کمپنی ہے وہ بھی آپ کو نوٹس دیں گے کہ تیس دن کے بعد یا ساڑھ دن کے بعد یا نبی دن کے بعد ہم آپ کے ساتھ میں کانونٹریکٹ کو ختم کرنے والے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کا لیبر اللہ آرٹیکل سیونٹی فور کے نمبر چار میں اتایا گیا ہے اگر ماننی جیے ریٹائرمنٹ کی ایج ہو جاتی ہے ورکر کی تو یہاں پر ایک اور چیز گور کرنے والی ہے کہ سعودی عرب کے اندر پہلے ریٹائرمنٹ کی جو ایج تھی جو عمر تھی وہ ساٹھ سال تھی ابھی کچھ دن پہلے جو ہے اس کو بڑھا کر کے 65 سال کر دی گئی ہے لیکن جو کمپنی ہے ان کے کانونٹریکٹ بھی جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کانونٹریکٹ میں ریٹائرمنٹ کی ایج پچاس سال لکھی ہے کسی نے ساٹھ سال لکھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب 65 سال لکھی ہوگی جو بھی آپ نے کانونٹریکٹ کیا تھا آپ نے کفیل یا کمپنی کے ساتھ میں تو اس کے اندر ریٹائرمنٹ کی ایج لکھی ہوئی ہے پچاس سال ہے یا ساٹھ سال ہے یا 65 سال ہے اگر اتنی عمر ہو جاتی ہے ورگر کی تو بھی آپ کا جو کفیل یا کمپنی ہے وہ آپ کے ساتھ میں کانونٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں یا آپ خود بھی ریٹائرمنٹ کی ایج ہو گئی ہے تب بھی آپ اپنے کانونٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر پانچ میں کہا گیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر مانیجے کوئی عابدہ آ جاتی ہے کوئی ڈیجاسٹر جو ہے آ جاتا ہے مانیجے کی بارڈ آ گئی ہے بہت زیادہ فلڑ آ چکا ہے یا دنگیں بھڑک چکے ہیں یا کوئی حملہ ہو گیا ہے یا کوئی بیماری فیل گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی جو آپ کا کفیل یا کمپنی ہے وہ آپ کے ساتھ میں کانونٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے نمبر چھے میں یہ بتایا گیا ہے جس کفیل یا کمپنی کے پاس میں آپ کام کر رہے تھے اگر مانیجے وہ کام پرمنیٹلی بند ہو جاتا ہے یعنی کوئی کمپنی کی وہ پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے تو یہ تو آپ کو معلومی ہے جو کانونٹریکٹ آپ نے کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا نمبر ساتھ میں بتایا گیا ہے اگر مانیجے کمپنی کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا مانیجے کوئی برانچ ہے جہاں پر یہ ورگر کام کر رہا تھا اگر وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ برانچ بند ہو جاتی ہے مانیجے بہت کمپنی کیا ہوتی ہے کہ وہ پانی کا بھی کانونٹریکٹ لیتے ہیں بجلی کا بھی کام کرتے ہیں یا مکینیکل کا بھی کام کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کام کرتے ہیں اور آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے یا کسی ایک برانچ میں کام کر رہے تھے وہ برانچ یا وہ ڈپارٹمنٹ بند ہو جاتا ہے مانیجے کوئی بجلی کا کانونٹریکٹ لیتی تھی کمپنی اب اس نے بجلی کا کام بند کر دیا وہ صرف پانی کا کام کر رہے ہیں پھر آپ کی تو وہاں پر ضرورت ہے ہی نہیں بجلی کے کام میں تو ایسی صورت میں بھی وہ آپ کے ساتھ میں جو کونٹیٹ کیا تھا اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں تاکہ ان کو بھی سعود عرب کا لیبرلا آرٹیکل سیونٹی فور کے بارے میں پتا چل سکے کیونکہ بہت بار جو کفیل یا کمپنی ہوتے ہیں وہ آپ کو جوب سے نکال دیتے ہیں تو یہاں پر جو یہ چھے یا سات پوائنٹ بتائے ہیں اگر اس کے اندر اندر آپ کو نکالتے ہیں پھر تو یہ لیگل ہے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر اپنی مرجی سے وہ نکال رہے ہیں تو پھر آپ کفیل کمپنی کے اوپر قانونی کاروی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبر سعودی منسٹری آف ہیجینڈ عمرہ کی طرف سے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ابھی عمرے کی وزہ پر آ رہے ہیں سعودی رب کا اندر عمرہ کرنے کے لیے تو صرف عمرہ ہی آپ اس پر کر سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے اس وزہ پر کیونکہ کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم کام کر سکتے ہیں تو آپ اس وزہ پر کام نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس وزہ پر آپ یہاں پر لگاتار رے بھی نہیں سکتے یعنی 90 دن کی یہ وزہ ہوتی ہے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کو سعودی رب کو چھوڑنا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ